اس پیش کرسٹ بٹھا کوٹی کر دی ہے چانے کے مسئلے پر ہمارے سمادہ تاوینیت کنپور نے بھاشپا پردیش شاہ دیکھ سبحاش پرالہ سے خاص باچیت کی ہے سنیا جیند اپچناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سارے جو کیاس لگائے جارے سے اس کو در کنار کرتے ہوئے کرشن مدہ پر داؤ کھلا ہے سبحاش پرالہ پردیش شاہ دیکھ شمار ساتھ ہے باچیت کرتے ہیں سار سیدھے طور پر کئی نہ کئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نلو کا گڑ جو سیٹ مانی جاتی تھی اب وہاں پر سیند ماری کے لیے انہی کے جو دیبنگت ویدھائی کے ان کے پتر پر بھاجپا داؤ کھیلتی نظر آ رہی دیکھئے کہ جو ہمارے پاس وہاں پر جتنے بھی کاری کرتا پارٹی کی طرف سے ٹکٹ مانگ رہے تھے ڈاکٹر کرشن مدہ بھی ان میں سے ایک تھے اور سب کے اوپر ویچار ہوا چناؤ سمیتی نے درجنوں ناموں کے اوپر ویچار کیا اور انتو گتوہ ڈاکٹر کرشن مدہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی جنتہ میں پوری طرح سے سویکاری ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر سورگی حریچند مدہ کو بھی امنے نزدیک سے ان پچھلے چار سالوں میں جو سدن میں وہ رہے ان کے ساتھ کام کیا بہت سرل اور سہد سبحاؤ کے جنتہ کے پرتی پوری طرح سے سمرپن رکھنے والے کارکرتا کے ناتے وہ جانے جاتے تھے ویدھائی کے ناتے جانے جاتے تھے اور اسی پرکار کی چھوی میں ڈاکٹر کرشن مدہ کے اندر دیکھتا ہوں نشچی طرح سے جو کام انہوں نے کبھی جنتہ کے لیے چاہے تھے ان کو آگے بڑھانے میں ڈاکٹر کرشن مدہ اپنی بھومی کا نبھائیں گے آپ کے جو پارٹی کے وہاں کے پرانے ورکر ہیں جو کئی نہ کئی اپنے آپ کو سنبھاویت امیدوار کے نظریے سے بھی دیکھتے تھے کیا انہوں نے بھی اس پر سہمتی جتائی ہے یا پھر اس کے علاوہ ہم ٹیک رام کنڈیلا کی بات کرے وہ بھی کہیں نہ کہیں دعویداری میں تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو پورا جو منتری ہیں مانگے رام گپتہ ان کے بیٹے نے بھاج پا جوائن کی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس لسٹ میں ہے تو لمبی چوڑی لسٹ تھی کیا وہ سبھی لسٹ کے جو انہوں امیدوار اپنے آپ کو مانتے تھے ان کی سہمتی بن پائی ہے دیکھئے سب لوگ بھارتی زنطہ پائیٹی کے کارکرتہ اور بھارتی زنطہ پائیٹی کا ایک ایک کارکرتہ جو شیرس نیترتاو کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو سرے چڑھاتا ہے اور سب کارکرتہ میل کر کے ڈاکٹر کرشن میڈا کی جیت کو سنشیت کریں گے جیت کو سنشیت کریں گے لیکن کس نظریے سے دیکھتی ہے باج پا یہ چناؤ کیونکہ یہ بھی کاجار ہے کہ ججپا جو ہے وہ بھی اپنے ایک دگج نیتا کو چناؤ میدان میں اتار سکتی ہے اسی طرح سے راج کمار سینی جو کی باج پا کے ہی انگ ہوتے تھے آج وہ بھی اپنے امیدوار کو اتار کے باج پا کی خلافت کرتے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کانگرس کی بات کریں حالانکہ کانگرس کے کھیمے میں بھی سیندھماری ہو چکی ہے باج پا کی تو ایسے میں کس نظریے سے دیکھتی ہے اور کیا اجنڈا رہے گا باج پا ہمارا ایجنڈا تو وکاس کا ایجنڈا ہے ایماندار شاسن کا ایجنڈا ہے پاردرشی شاسن کا ایجنڈا ہے اسی ایجنڈے کو بھارتی زندہ پارٹی آگے بڑھانے والی ہے اور وکاس کے ایجنڈے پہ ہی وہاں کا چناؤ لڑا جائے گا اور جہاں تک آپ کہہیں کہ دوسرے دلوں کے دگج آئیں گے اب نگم کا چناؤ تھا نگم چناؤ میں بھی بے شک دوسرے دل اپنے جو سیمبل ہیں پارٹی کے کانگریس اور کچھ انیا پارٹیاں اس پر چناؤ میدان میں نہیں آئے لیکن انہوں نے سب نے مل کر کے پردے کے پیچھے سے بھارتی زندہ پارٹی کے امیدوار کو اورانے کا پریاس کیا لیکن انہوں نے سفل نہیں ہوئے تو اس میں سامنے سے آ جائیں گے تو بھی جنتہ نے تیک کر لیا ہے کہ وہاں پر بھارتی زندہ پارٹی کو جتانے والے ہیں ایک آخری سوال رہ رہ کر ایک چیز سامنے آتی ہے چاہے نگم چناؤ کی بات کرے یا پھر اس جیند اپچناؤ چناؤ کی بات کرے کہ بھاجپا ان امیدواروں پر داؤ کھیلتی ہے جو دوسری پارٹی سے پلائن کر کے بھاجپا میں شامل ہوتے ہیں اپنے جو کہہ سکتے ہیں جو کرمت کارکرتہ جو پچھلے لمبے سمیسے بھاجپا کے لئے کارکر رہے ہیں ان پر داؤ کیوں نہیں کھیلا جاتا کیا سکشم نہیں ہے یہ تو کیول آپ میڈیا میں کہنے کے لئے کہہ رہے ہیں بھارتی زندہ پارٹی کے کارکرتہ انہیں چناؤں میں بھی امیدوار کے روپ میں لڑے ہیں اور جیتے ہیں اور یہ بھی یہ بھارتی زندہ پارٹی میں جب شامل ہوئے انہوں نے بھارتی زندہ پارٹی کی ریتی نیتی کو سوکار کیا بھارتی زندہ پارٹی کے سیدھانت کو سوکار کیا تب ہی ان کو بھارتی زندہ پارٹی نے ٹکٹ دی ہے اور یہ سو پرتیشت انہیں کارکرتہوں کے سہوگ سے جیت کر کے آنے والے ہیں بلکہ دیکھئے یہ تھے سبحاش برالہ جن کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ کریشن میڈا پر جو دعاو کھیلا ہے وہ ایک کارگر دعاو ثابت ہونے والا ہے لیکن دیکھنا یہ ہی ہوگا کہ انہیں امیدواروں کی جب گھوشنا ہوگی تب کریشن میڈا کو جو جیند ہلکے کی جنتا ہے کتنی توجہ دے پاتی ہے کامرامین موحان سنگھ کے ساتھ وینیت کپور Living Day News چنڈیگر